ہج آپریشن کے مسائل کے حوالے سے عرب پہنچ کر ہی ہوگا جو بلڈنگ ہمارے وزارت مذہبی امور کے حکام کو سولہ سو ریال میں ملتی تھی انہوں نے بتیسو ریال میں حاصل کی اور یقین انہوں نے کمائی کا یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا جو رہائش ملتی ہے وہ حرم شریف سے اتنا دور ہوتی ہے کہ جوان آدمی تو شاید دو کلومیٹر چل کے چلا جائے لیکن جو بزرگ لوگ ہیں یا جو زیادہ ایج کے لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ جانا ہی جو ہمیں اسپیشلی ریائش ملی تھی وہ ایک پہاڑی پہ ملی تھی جس کو ایک سو پچاس سٹیرز بنی ہوئی تھی پہاڑ پہ تو اس پہ چڑھ کے آپ کو کمرے میں جانا ہے اور پھر کمرے کی پوزیشن یہ تھی کہ ایک کمرے میں آٹھ ہٹ دس دس لوگ اور ہارڈلی دو فٹ سوا دو فٹ کا جو میٹرس ہے وہ ایک آدمی کو ملتا تھا اور ایسے تھا کہ اگر آپ میٹرس سے اٹھے ہیں تو شاید نیچے پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے زیادہ تر سب سے بڑا یہ کرتے ہیں کہ رہنے کی جگہ ہوتی ہیں ان کی پانچ سو میٹر پر یا ایک ہزار میٹر پر یا چار ہزار میٹر پر اور بتاتے ہیں یہ دو سو میٹر پر سو میٹر پر جب حاجی صاحبان وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو بعد میں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ مکہ سے اور مدینہ سے یا حرم پاک سے میری بیلڈنگ اتنی دور ہے اس وقت وہ جا چکی ہوتے ہیں ان کے دل میں رحم آیا ہوتا ہے وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے اور خموشی سے اپنا وقت برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پسٹ آف آل جب یہ بتاتے ہیں یہ اتنے میٹر دور ہے اتنے میٹر جو انہیں آپ کی بیلڈنگ ہوگی جب وہاں پہ جاتے ہیں ان گراؤنڈ سب سے پہلی بات ہو جو اگر فرسکر انہوں نے کہا ایک فرلانگ ماس پو سیدھی سے بات کر رہے ایک فرلانگ تو وہاں تین فرلانگ چار فرلانگ دور وہ بیلڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ٹریور اجینڈ نے ٹوٹلی جو انا غلط بیانی سے کام لیا ہے صرف اپنی بوکنگ لینے کے لیے جس طرح کی رہائش انہوں نے مجھے کہا تھا اس طرح کی رہائش وہاں پہ نہیں تھی اور ٹیلی فون پہ بھی کوئی اویلیبل نہیں تھا ان کا نمائندہ بھی کوئی نہیں تھا اور یوں سمجھیں کہ وہ بھاگ گیا تھے تو اس سے بہتر کے رات میں سڑک پہ گزارتا میں نے ایٹ مائن ایکسپنسز دوبارہ سے کر کے وہاں پہ رہائش کے لیے جگہ لی تھی سرکاری سکیم سے دور کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ ڈھوڑا گیا کہ پچھلے چار سالوں میں اگر پانچ سو میٹر تھا پھر اس کو ہزار میٹر کیا گیا رہائش دور ہزار میٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلومیٹر دور حرم سے اب گورنمنٹ پاکستان جو دو لاکھرے پہ کے اندر اس سال پاکستانی حجاج کو حج کروا رہی ہے اس میں وہ جو حج جو دیری ہے وہ دو کلومیٹر سے تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو پانچ وقت اگر حرم پاک آنا اور جانا ہے تین کلومیٹر اگر آپ کی بیلڈنگ ہے یا دو کلومیٹر بھی ہے تو آپ سو دس سے پندرہ کلومیٹر ڈیلی ٹیبل کرنا پڑے گا تو جو حاجی یہاں سے جاتے ہیں وہ تقریباً ضائف اور آخری عمری میں وہ جاتے ہیں تو میں سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت مشکل سفر ہے کہ پندرہ کلومیٹر دس کلومیٹر بھی ڈیلی ٹیبل کریں پیور سکیم میں ایسا کچھ نہیں پیور سکیم میں ایک تو آپ کو یہ علم ہے کہ آپ جس کے ساتھ جا رہے ہیں اس کی بیلڈنگ کہاں ہے وہ آپ کو جو بیلڈنگ دے ہے اس کا فاصلہ کہاں ہے وہ آپ کو کھانا بھی دے رہا ہے وہ آپ کو مولنم جو وہاں پہ دے رہا ہے منا میں جو مولنم شیطان کینکڑیاں ماننے کے لیے لوگوں کو آنا ہے تین دن کم از کم تین دن تو وہ فاصلہ بھی اگر آپ نائنٹی فائب مکتب نمبر جس سے خیموں کا نمبر ہوتا ہے اس سے آپ کینکڑیاں ماننے کے لیے ہیں تو آپ کو سارے چار کلومیٹر ٹیبل کرنا پڑے گا آپ کو سارے چار کلومیٹر آنا اور سارے چار کلومیٹر واپس جانا نو کلومیٹر ڈیلی اس رش کے عالم میں جہاں قدم کھولنا مشکل ہے تو بہت ٹف ہوتا ہے لیکن پرائیورٹ گلوپ جیسے جیسے اس کے پیکیج ہیں اس نے وہ ویسا ویسا وہاں پہ خیموں کا آہ نظام جو دیا ہوا ہے قریب ترین بھی ہیں جن بڑی کمپنیوں کا ہم نے دیا انہوں نے لوگوں کو لوٹا بھی انہوں نے چھے چھے لاکھ دست لاکھ روپے میں حاج بھی کروایا پیسے بھی بنائے اور لوگوں کو وہاں آہ تنگ بھی کیا اب حکومت نے اس سال میں آپ کو پچھلے سال بھی اس سال بھی تین ہزار دو سو ریال پر پرسن انہوں نے بیلڈنگز کے لیے کیٹیگریز ختم کرنی ہمارے ہاں تھا گرین کیٹیگری وائٹ کیٹیگری پہلی دفعہ میں نے یہ شروع کیا کہ اگر آپ سے ہم نے پچیس سو ریال لیے ہیں بیلڈنگ کے لیے آپ کی ذات کے لیے بیلڈنگ جس میں ہم آپ کو ٹھرا رہے ہیں وہ انیس سو ریال پر پر پرسن پہ آئی ہے تو حج سے جانے سے پہلے آپ کو وہ چھے سو ریال جو بچتے تھے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیے جاتے تھے کہ یہ لیں آپ جائیں ماضی میں ہدھر آگے کسی کو آنے کے بعد دینا کسی کو نہیں دینا دور اپریٹر صرف ایک چیز کو منیج کرتا ہے اور وہ ہوتی ہے ریائش میں کہتا ہوں سو برائیوں کے باوجود بھی پرائیویٹ حاج سکین سرکاری سکین سے پھر بھی ہزار درجے بہتر ہے کم از کم حاجی کی کوئی بات سننے والا موجود تو ہوتا ہے نا سرکاری سکین میں کیا ہے کہ اس کی بچارے کی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں اس کو ہوتا اس کے دکھ درد کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا تو کم کم یہاں پرائیویٹ سکین میں بے شک وہ جتنا برے سے برا بھی ہو ورسٹ ورسٹ پوزیشن میں بھی اگر وہ پرائیویٹ ٹور اپریٹر کام کرے گا نا تو وہ سرکاری سکین سے پھر بھی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ حاجی کو ڈائریکٹ لی بھی جواب دے ہیں اور دوسرا اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے کمرے کی کنڈیشن یہ کہ جب ہم یہاں جدہ سے بسوں کے ذریعے سامان لات کی اور بھیڑ بکریوں کی طرح جب ہمیں بھر گیا وہاں لے جایا گیا اور سامان ہمارا لاؤنج میں ڈال دیا اور تین گھنٹے تک ہمیں ہمیں نہ کمرے آلاوٹ ہوا تھا نہ کچھ ہوا تھا پورے حاجی جتنی اس بیلڈنگ میں جنہوں نے ٹھہرنا تھا کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا روم کون سا ہے ہمارے کمرے میں کتنے لوگ ہوں گے یہاں تو بہت باتیں سنتے ہیں کہ محرم کے ساتھ محرم ساتھ ہوگا تو حج ہوگا لیکن وہاں جا کے ایک ہی کمرے میں آٹھ ہٹ بلکہ ہمیں تو کئی پتہ لگا تھے ایک کمرے میں آٹھ ہٹ جو حاجی انہوں نے ٹھہرائے ہوئے تھے کہ یہ جا رہا ہے کہ حج ٹوئر اپریٹر حاجیوں کو لوٹ رہا ہے کیا یہ بات سچ ہے لوگوں کا کہنا بھی اس حد تک ٹھیک ہوگا جی کیونکہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب ایجنٹ کے تھوہ حج کرتی ہیں نا سب ایجنٹ سے مراد ان لوگوں کی ہے جو ریجسٹر نہیں ہیں ہمارے یہاں بہت سے لوگ بہت سے پروگراموں میں بھی میں نے کہا اور بہت سے لوگوں نے بھی کہا کہ جناب آپ نے جب حج پہ جانے کا ردہ کیا تو آپ سب سے پہلے وزارت مذہبی امور سے حجی کیم سے اپنے شیڈول بینک سے معلوم کریں کہ ہمارے یہاں ویب سائیڈ ہے اس پہ پتہ کریں کہ گروپ آرگنیزر ریجسٹر کون ہے آپ اگر اس کے پاس جائیں تو آپ کو زیادہ ہائی قیمت یا اس کی زیادہ کمائی نظر نہیں آئے گی اس میں مارجن ہے سب ایجنٹ کا میں نے کل ایک کیس پکڑا ہے خود جس نے دس حاجی بک کی ہوئے اور وہ ایک لاکھ اسی ہزار پے میں ایک گروپ آرگنیزر کو کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو بک کر لو اور جب میں نے اس سے گروپ آرگنیزر کو کہا کہ یہ بندہ یہاں خود حاج پہ جا رہا ہے اس نے کہا نہیں میں نے کہا اس سے حاجی کا فون نمبر لو اس کو کال کرو کہ آپ میرے ساتھ حاج پہ جا رہے ہو اور اس سے ملاقات کرو اسے اپنا لاکھ روپیا اس بندے نے وصول کیا پر حاجی اب ستر ہزار پیا وہ میڈل مین کمار ہے حاجی تو لٹ گیا یہی پہ